اسلام علیکم پاکستان سٹاک اسٹینج کے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے ٹی آر جی پاکستان جی آنٹ ٹیکنالوجی آنٹ کے میں کمیونکیشن ٹی آر جی کے بارے میں جن جن لوگوں نے مارچ دوہزار بیس میں یا اپریر دوہزار بیس میں ٹی آر جی خریدہ تھا اس وقت اس کریٹ تھا بارہ روپے پندرہ روپے ٹھیک ہے نا بارہ سے پندرہ کے درمیان جن جن نے خریدہ اور ایک سال تک ہورڈ کر کے یعنی ابھی تک ہورڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اب تک کتنے ارننگ کر چکے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھا ہے اور اب یہ اینڈ پہ بھی ایک سکرین چارٹ دیکھیں گے وہ بارہ اور پندرہ روپے وزہ شیئر آج ایک سو پینتیس روپے پہ پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے نا مطلب جس نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کی ہے وہ آج بارہ سے تیرہ لاکھ روپے صرف آٹھ نو مہینوں میں یا ایک سال کے دوران ہو چکے ہیں یا جس نے ایسا سمجھ لیں کہ بارہ لاکھ انویسٹ کی ہیں تو وہ آج ایک کروڑ پہنتیس روپے پہ لیکن جو لوگ جم کے بیٹھے رہے ہیں ہورڈ کر کے بیٹھے رہے ہیں اور جو لوگ چارٹ کو پڑھنا جانتے ہیں یعنی آپ ٹرینڈ کی طرف جب چارٹ جا رہا ہوتا ہے تو کتنے ٹائم تک ہورڈ کر کے رکھتے ہیں کتنے ٹائم تک کس ٹائم اس کو بیچنا ہوتا ہے کس ٹائم بارہ خریدنا ہوتا ہے اس طرح ورنہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے بارہ سٹاپ خرید ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیس روپے تک جاتا ہے تو وہ کٹ کر دیتا ہے بیچ دیتا ہے اپنا مال ٹھیک ہے نا یعنی بارہ ہزار پہ وزی چیز بیس ہزار پہ پہنچی تو وہ بیچ دیتا ہے لیکن کچھ زیادہ ہی سیانہ بنتے ہیں جب وہ شارٹ سیز مارتے ہیں بیس روپے پہ تو بیس وزہ تیس پہ جائے تو جو کمائیہ ہوتا ہے وہ بھی دینا بڑھ جاتا ہے یعنی پورا پرافٹ اس میں ہزار ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس میں پاکستان سٹرک اکسچینج میں وہی لوگ جو چارٹ ریڈنگ کرنا جانتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز چارٹ ریڈنگ آپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ بیئر مارکیٹ بلش مارکیٹ ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں کرنا سیکھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی اس میں اچھا خاصہ آپ ہرننگ کر سکتے ہیں اس سارے کام کے لیے آپ کو تین سے چار سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے فیلحال جو جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ کم سے کم قیمت والے سٹاک خریدیں یعنی کم سے کم قیمت سے مراد ایک روپے یا اٹھانے والے سٹاک نہیں خریدنے آپ نے بلکہ جو بہت زیادہ مذہب پہلے ہائی ریڈ پہ تھے اور اب وہ بہت زیادہ ڈاؤن کیمت پہ مر رہے ہیں جیسے بینک کا پنجاب ہے بیس روپے کا شیئر اب آٹھ نو روپے پہ مر رہا ہے اور جیسے ہسکول ہے چار سو روپے کا شیئر تھا کسی دور میں تین سال پہلے چار سال پہلے اور اب مر رہا ہے بارہ سے تیرہ روپے میں اسی طرح آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی کمپنیاں اچھی سے اچھی کمپنیاں مل جائیں گی جو کہ اپنے بہت ہی اپنے اپنی اس سے کامریٹ پہ مل رہی ہیں تو آپ ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ٹوٹل انکم کو آپ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں جی ہاں اگر آپ کے پاس ایک ہزار روپے ہیں تو آپ اس سے تین کمپنیوں کے سٹاک خرید دیں تیس تیس ہزار کی رینج میں تاکہ کوئی ایک اگر ڈاؤن جا رہی ہے جو نہیں چل دی تو باقی دو پہ آپ نظر رکھیں وہ جیسے ہی تیزی کی طرف بڑھنا شروع ہو اگر تو آپ کا انادس اچھا ہے تو آپ اس کو اچھے خاصے اس میں اپٹرینڈ کی طرف جیسے ہی وہ سٹاک جاتا ہے تو آپ اس میں ہرنی کر سکتے ہیں موسیقی